آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ کس نے حیک کی اور اس کے مقاصد کیا تھے اور میڈیا نے اس خبر کو کیوں نہ چلایا وزیراعظم شباز شریف صاحب نے عمران حان کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ کر لیا حکومت کا نیا طریقہ واردات کیا ہے قومی اسیملی اور سبائی اسیملیوں کے تمام انتہابات ایک ساتھ کروانے کی قراردات منظور ہو گئی کیا اس کی اوپر عمل ہو سکے گا رات کو از خود نوٹس لینے والی حکومت جو مرض وجود میں آئی تھی اسی حکومت نے از خود نوٹس لینے کا سپریم کورٹ سے اختیار ہی چھین لیا عدلیہ کی مداخلت ختم اب الیکشن کمیشن سے حکومت اپنی مرضی سے کام لے گی یعنی کہ سپریم کورٹ والے اختیارات الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے پاس چلے گی آج ہم ان بڑی خبروں کی اوپر آپ سے بات کریں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گوروک دندہ ابرار قریشی آپ سے مہاتبوں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ سپریم کورٹ اپاکسان کی آج جو افیشل ویب سائٹ ہے اس کو ہیک کر لیا ہیکرز نے ان ہیکرز کے پیچھے پاکسان کے اپنے ہی ادارے تھے نام لینا مقصود نہیں ہے آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ سپریم کورٹ جیسی عدالت جو ہے اس کی ویب سائٹ کو تقریباً ڈیڑھ سے دو گینٹو کے لیے ہیک کر لیا گیا اور اس سے کیا مقصد لینا مقصود تھا پھر جب یہ ویب سائٹ ہیک ہو گئی تو اس طرح سے پاکسان کے نیشنل ٹیلیویین کی اوپر یہ خبر دب گئی اس کو اس طرح سے نہ چلایا گیا چونکہ بیشمر خبریں جب سپریم کورٹ کے اندر سمات ہو رہی تھی پاکسان کے اندر انتہابات کروانے کے حوالے سے تو وہ جو ایکچل خبریں تھی وہ نہیں دی جاری تھی اس کے برعکس جو چاہتے تھے ادارے اور لوگ اس طرح کی منپسند خبریں ٹیلیویینز کی اوپر چلائی جاری تھی وہیں پہ جو ویب سائٹ ہے کوئی یہ وہی لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ سپریم کورٹ کی اوپر پریشر ڈیویلپ کیا جائے وہاں سے کچھ ڈیٹا دیکھ لیا جائے اور ایک پریشر ڈیویلپ کیا جائے کہ دیکھ لیجئے ہم اس حد تک جو ہے وہ کچھ چیزیں کر سکتے ہیں یہی وجہ تھی کہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ ڈیٹ سے دو گھنٹے کے لیے ہیک رہی یہ خبر بھی دبی رہی اور پھر اس کے ڈیٹ دو گھنٹے کے بعد وہ ویب سائٹ جو تھی وہ واپس بحال ہو گئی تو ایک طرف جہاں پہ پاکستان کی آلہ عدلیہ آلہ عدالت جو ہے وہ ایک بڑا فیصلہ سنانے کی کوشش کر رہی تھی وہیں پہ اسی ہی عدالت کی ویب سائٹ اس ملک کے اندر ہیک ہو گئی برحال دوسری طرف وزریعظم پاکستان شباز شریف صاحب نے فیصلہ کیا ہے اور اس بات کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم نے اب عمران حان کو ڈیمالش کرنا ہے ان کو کچلنا ہے اس مقصد کے لیے پھر سے وہی راہ کا لامپا جائے گا کہ جو ناہلی ہے وہ ہو جائے اس کے لیے چیف جسٹس صاحب کے جانے کا بھی انتظار ہوگا لینی آپ تو چیف جسٹس صاحب اور صدر پاکستان سولہ اکتوبر سے پہلے تو نہیں ریٹائر ہوں گے آپ کو ان کو برداشت کرنا پڑے گا سبر کرنا پڑے گا گفتار کرنے کی بھی کوشش کریں گے مگر یہ حکومتی حلقے خود کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو ڈیمالش کرنا چاہتے ہیں لیکن ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جیسے طاقت بار ترین شخص کو ایسے ڈیمالش نہیں کیا جا سکتا ایسے نہیں کچلا جا سکتا تو ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب کے ابھی آج جو بیان تھا اپنے زمان پارک کے سٹوڈیو سے بیٹھ کی جو انہوں نے تقریر کی اس کے جو آخری تین منٹیں اس میں انہوں نے یہ کہا کہ خدا رہا اس ملک کے ساتھ ایسا کھلوار نہیں کریں اب تک میں نے عوام کو روکے رکھا ہے یہ عوام جب آپ کے آپے سے یا اپنے آپے سے باہر ہوگے تو پھر آپ ان کو نہیں روک سکیں گے تو نہیں کریں اب تک وہ تحمل مزاجی سے ملک اور قوم کے فائدے میں ہی چیزیں کرنا چاہتے ہیں ورنہ ان کو بھی بتائے کہ جب میں نے لوگوں کو کال دے دی تو پھر کوئی ادارہ کوئی چیز ایسے نہیں بچے گی اور سوشل میڈیا کی اوپر اگر کسی ادارے کے خلاف کوئی کردار کشی اس کی ہو رہی ہے پہلی تو بات ہے نہیں ہونی چاہیے دوسری سب سے بات ہے کہ ان کو کوئی جواز نہیں دینا چاہیے لیکن وزیراعظم صاحب نے آج اسمبلی میں تقریر اور پھر جو اندرون خانہ انہوں نے کابینہ کے جلاس کے اندر یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ اب عمران خان کے ساتھ ہم نمٹیں گے اور سب سے بڑی چیز کہ عمران خان کو کہا کہ وہ ہم سے معافی مانگیں کس بات کی معافی مانگیں اچھا جو ملکی انہوں نے ستیہ ناز کی تو عمران خان جیسا شخص آپ سے معافی مانگے آپ تو ان کو کہیں آپ سے معافی مانگیں جنہوں نے آج سے چھے آٹھ مہینے ایک سال پہلے پچیس ہر بروپے کا ایک آپ کی اوپر کرپشن کا سکینڈل بنایا جس کے اندر جو ریڑی والے تھے وہ مار گئے مقصود چپراسی کی جان چلی گئی وہاں پہ تو آپ کو کسی نے کچھ نہیں پوچھا بیشمر کھیلوار ہوگی اور عمران خان آپ سے تو کیا وہ کسی سے بھی معافی نہیں مانگیں گے اور اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو عمران نے معافی مانگنی اور نہیں آپ نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے اب آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے کہ کس طرح سے جو چیزیں ہیں ان کو لے کے آگے بڑھنا ہے حکومت کا جو نیا طریقہ وردات ہے وہ فیل حال تو تھم نہیں رہا انہوں نے طریقہ وردات کیا کیا ہے یہ بات بڑی باغور سمجھنے والی ہے انہوں نے جو اختیار تھا آزخود نوٹس یعنی کہ سو موٹو لینے کا سپریم کورٹ کے پاس اس کو کابینہ سے بل منظور کروا کے یعنی کہ پارلیمنٹ سے تو وہ اختیار ختم کر دیا اور اب اس طرح سے انہوں نے کوشش یہ کیا کہ آئندہ جو بھی کام ہوں گے کوئی سپریم کورٹ آزخود نوٹس لے گی پاکستان الیکشن کمیشن اگر کوئی فیصلہ کرے گا تو ان کو پارلیمنٹ سے ہو کے گزرنا پڑے گا اور وہ پارلیمنٹ کی جو مرضی ہے اس کے بغیر فیصلے نہیں ہوں گے چونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جیسا چاہتے ہیں ویسے ہو اس کی وجہ اس میں مسلم اگنون کا فائدہ ہے مولانا فضل الرمان کا فائدہ ہے آصف علی زردار یعنی کہ پیپلز پارٹی کا فائدہ اور خاص کر اسٹیبلشمنٹ کا بھی اس میں فائدہ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے وہ تمام راستے بنانے کی کوشش کیا کہ وہ پارلیمنٹ سے ہو کے گزریں اور ایک بار اگر الیکشن نہ ہو سکے تو پھر یہ چھے مہینے کے بعد بھی نہیں ہوں گے ہو سکتا ہے چھے سالوں کے بعد بھی نہ ہوں تو دیکھتے ہیں کہ یہ سارے راستے حکومت یعنی کہ پارلیمنٹ سے ہو کے گزریں گے یا کہ عدالتیں اور وکلا مل کے اور عمران خان مل کے جو پہلے اصول بنائے گئے تھے اسی کے تحت چیزیں کی جائیں گی قومی اسمبلی میں تمام اسمبلیوں کے انتہابات ایک ساتھ کرانے کی جو ہے وہ کرداد بھی پیش کی گئی ہے ایک طرف یہ کرداد پیش کر دی گئی منظور ہو گئی اب ان کی پارلیمنٹ کے اندر آپوزیشن بھی آپنی حکومت بھی آپنی تو جو مرضی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں چونکہ وہاں پہ تو آپوزیشن میں پی ٹی آئی نہیں ہے پی ٹی آئی کے چند گینے چونے لوگ ہیں پی ٹی آئی اس سے گلتی کیا ہوئی کہ انہوں نے استیفے دے دیئے تھی اور جب عدالت نے بھی کہا اس کے باوجود سپیکر نے واپس نہ جانے دیا تو اب یہ جو انتہابات ہیں انہوں نے واضح طور پر اور کلیر لی یہ کہہ دیا کہ قومی اور سبائی اسمبلیوں کے انتہابات ایک ساتھ ہوں گے اور اب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کوئی اکتوبر میں ہوں گے کوئی پتہ نہیں کب ہوں گے دیکھیں گے کہ کب تک ہوتے ہیں اب دیکھئے کہ جو رات کو عدالت بارہ بجے کھولی تھی جس نے آز خود نوٹس لیا تھا عمران خان بطوری وزریعظم فاروق ہوئے تھے یہ لوگ جس آز خود نوٹس کو بنیاد بنا کے اقدادار میں آئے تھے اسی عدالت کا آز خود نوٹس جو ہے وہ قراردات پاس کر کے منظور کر کے وہ ان سے اختیار ہی اس کا خاتمہ کر دیا یہاں پہ جو چیز ان کو اچھی لگتی ہے وہ اپنے فائدے کیا وہ اچھی ہے جو دوسرے کے فائدے کے لیے ہے وہ ان کے لیے بری ہے یعنی کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا 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 تو 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 اس چیز کے مصداق وہی حکومت جو آز خود نوٹس کے اوپر جو ہے بعد میں برس اقدادار آئی اسی حکومت نے آ کے اسی آز خود نوٹس کو ہی ختم کر دیا اس کا خاتمہ کر دیا تو یہ چیزیں واضح کرتی ہیں کہ ایک عمران خان کے خلاف کس طرح سے چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے پی ڈی ایم کی حکومت ہو چاہیے گیارہ جماعتیں ہو سب نے مل کے نہ صرف ادلیہ کے اختیارات کو ختم کرنے کی کوشش کر لی بلکہ کر لیا عملی طور پر جبکہ عمران خان کے طاقت کے سامنے ایک ہو کر انہوں نے یہ راستہ نکالا کہ اب ہمیں یہ سارے اختیارات جو ہیں وہ ختم کرنے پڑیں گے عدلیہ کی مداخلت انہوں نے الیکشن کمیشن کروانے کے حوالے سے جہاں پہ ختم کیا وہیں پہ الیکشن کمیشن کو اب متاج بنا دیا گیا ہے انتہابات کروانے کے حوالے سے کہ حکومت جو ہے وہ اپنی مرضی سے پاکستان الیکشن کمیشن کو چلائے گی اور اب عدالت کا کوئی بھی حکم جو ہے وہ ماننے کا پابند الیکشن کمیشن پاکستان الیکشن کمیشن نہیں ہوگا تو اب پہلے جو تھا وہ عدالت الیکشن کروائیے اب اگر یہ اختیار ختم ہو گیا تو پاکستان الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس بات کا بلکل مجاز نہیں ہے کہ جو سپریم کورٹ کہتی ہے اس کی اوپر عمل کیا جائے چونکہ سلطان سکندر صاحب جو پاکستان الیکشن کمیشن ہے وہ ایک طرح سے اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے ان کے سائے کے نیچے حکومت کے اپنے بندے ہیں باقول عمران خان صاحب کے کہ یہ تو نون لی کے ورکر کی طرح کام کرتے ہیں تو پہلے تو ان کو یہ اوپر پریشر تھا پچھلے چند ہفتوں میں فوات چودری اور باقی لوگوں نے الیکشن کمیشن کی تاریف بھی کی کہ انہوں نے تھوڑا اچھا اقدام کیا لیکن وہ تاریفیں ہونے کے بعد یہ ویسے ہی ماجرہ جیسے اب عمران خان کو عدالتوں سے جہاں پہ ریلیف مل رہے وہیں پہ ان کی اوپر ایف آئی آر بھی اور ہو رہی ہیں ایک جال بچھایا جا رہے اور آج بھی وہی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح سے یہ عمران خان جو ہے یہ راستے سے ہٹ جائے اور اس بندے سے جان چھوٹ جائے تو پاکستان الیکشن کمیشن کے اختیارات ہوں کرادات کا منظور ہونا پارلیمنٹ کے اندر تقاریر کا ہونا اور سپریم کورٹ سے از خود نوٹس کو واپس لے لینا یہ آج کے دن سے آگے ہم دیکھیں گے کہ عدل یہ اپنے بقار کو کیسے بال رکھے گی اس میں بھوکلا جو ہیں وہ کس نویت کی تحریک لے کہ آ سکتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف اس کی اوپر کیا کر سکتی ہے چونکہ آپ تو واضح ہے کہ الیکشن تو حکومت نے اور اداروں نے کروانے نہیں تو جب عدلیہ یہ کہہ چکی کہ آپ کے پاس لیپٹوپ دینے کے لیے گیارہ عرب موجود ہیں ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں عربوں روپے کے ترکیاتی بجٹ جو ہیں وہ ایم این ایس کو دے سکتے ہیں ان کے حلقوں کے اندر کام ہو رہے ہیں تو الیکشن کے لیے کیوں نہیں ہو سکتے یہ تو سب سے اہم فریضہ اور اہم چیز ہے جب ایک صحافی نے آج فواد چودری سے پوچھا کہ کیا حکومت اگر نہیں دیتی عربوں روپے جو ساٹھ عربوں روپے چاہیے الیکشن کروانے کے لیے تو کیا الیکشنز کروانے کے جو فنڈ جمع کرنے اس کے لیے کوئی ٹیلی تھون کریں گے تو اس کے اوپر بھی بڑا دلچسپ جواب تھا فواد چودری کا کہ ہاں ہمیں ضرور پڑی تو ہم خود ہی پیسے جمع کر کے دے دیں گے اور یہ سوال اور اس سوال کے اوپر یہ جواب کہ ہم ٹیلی تھون کی ذریعے عربوں روپے جمع کر کے الیکشن کروا دیں گے یہی وہ بات ہے جو پی ٹی آئی کو پتا ہے کہ ہم الیکشن لڑیں گے اور جیت جائیں گے اور یہی بات باقی اداروں کو اور حکومت پی ٹی ایم کی جو ہے اس کو نگوار گزرتیا گیا کہ اگر الیکشن ہوئے تو یہ تو جیت جائیں گے تو ہمارے کسی صورت یہ فائدے والی بات نہیں ہے یہ ٹیلی تھون سے پیسے جمع کریں جو مرضی کریں انہوں نے یہ ایک بہانہ رکھا ہے پوری عوام کو جو باشور ہیں ان کو سمجھ ہے پیسے آ بھی جائیں تو انہوں نے انتہابات نہیں کروانے مگر سوال یہ ہے کہ کب تک عمران کی پاپولیریٹی جو ہے وہ کم ہوگی کب آپ الیکشن میں جائیں گے وہ کون سا دن کون سا مہینہ کون سا سال اور کس طرح کا انوائرمنٹ ہوگا جوں جوں آپ یہ چیزیں کریں گے عمران خان مضبوط ہوگا اگر سیاست ہی کرنی ہے اس سے منافقت بھوگز حسد اناد کینہ کو ختم کر دیں تو آئین کی روشنی میں آپ کو انتہابات کروانے چاہیے برحل یہ انتہابات جتنے ڈلے ہوں گے جتنی نئی تحریکیں زور پکڑیں گی سیاسی عدم استقام جتنا پیدا ہوگا اینڈ آف تی ڈے کسی سیاستدان کا جو ہے وہ نقصان نہیں ہے اینڈ آف تی ڈے اس ملک کا اور اس ملک کے عوام کا نقصان ہے آخر یہ کب تک ہوگا جب تک الیکشن نہیں ہوتے تو اب آگے چیزیں کیا ہوں گی ایک نئے دور کے اندر پاکستان کی سیاست پاکستان کا پورا نظام داخل ہوگا جس کو آپ بھی دیکھتے جائیے ہم بھی دیکھتے ہیں ساتھ سمندر پار بیٹھ کے اپنا فیڈ بیک دیجئے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ آپ دیکھ رہے ہیں گرگھنڈا ابرار خوریشی کے ساتھ